السلام علیکم ویلکم ڈو مائی چینل میں ہوں محمد قاسم برٹین آج اس موضوع پہ ہم بات کرنے والے ہیں وہ موضوع ہے فیڈ کے مطلق فیڈ ہیں یہاں پہ نا انڈے لینے کے لیے دو قسم کی فیڈ ہوتی ہے ایک فیڈ ہے تیرہ نمبر اور دوسری فیڈ ہے اٹھارہ نمبر دونوں کا جو کلر ہے نا وہ بھی مختلف ہوتا ہے جو ہوتی ہے تیرہ نمبر وہ زیادہ برون ہوتی ہے اور جو ہوتی ہے اٹھارہ نمبر وہ اس کا کلر نا بورے ٹائپ ہوتا ہے مطلب کہ تھوڑا چمکدار ہوتا ہے ہوتی دونوں برون کی گیڑا گری میں ہے لیکن ایک کا جو کم چمک والی رکھتی ہے جو کم چمک والا کلر رکھتا ہے برون وہ تیرہ نمبر فیڈ کا ہے اور جو زیادہ چمک والا کلر رکھتا ہے وہ ہے اٹھارہ نمبر فیڈ کا تو یہ دونے فیڈے انڈے کے لیے ہی استعمال ہوتی ہیں جن لوگوں نے اپنے مرگیوں کے انڈے سیل کرنے ہوتے ہیں وہ تیرہ نمبر فیڈ استعمال کرتے ہیں اور جن لوگوں نے مرگیوں کے انڈوں میں سے یہاں کوئی خاص برڈز ہو جیسے کہ سلکی مرگی ہوگی پولش مرگی ہوگی یا پھر اسیل ہوگی یا پھر بینٹم ہوگی یا پھر ہیوی بوف ہوگی اس طرح کی جو مرگیاں ہیں نیاب قسم کی ان سے اگر وہ بریڈ لینا چاہتے ہیں تو وہ اپنی مرگیوں کو اٹھارہ نمبر فیڈ کراتے ہیں جب وہ اٹھارہ نمبر فیڈ کھا کے انڈے دیتی ہیں تو ان کے انڈے فرٹائل ایک کلاتے ہیں اور ان میں سے بچے نکلتے ہیں تیرہ نمبر فیڈ اور اٹھارہ نمبر فیڈ اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو اس کے لیے یہ ڈیفرنس جان لیں کہ جو ہوتی ہے تیرہ نمبر فیڈ وہ سیرف اور سیرف ہیٹ پیدا کرتی ہے اور ہیٹ کے ذریعے مرگیوں کے اندر انڈے بنتے ہیں اور مرگیاں وہ انڈے دیتی ہیں ان انڈوں میں سے کبھی بھی چکس نہیں نکلے گا ایون کہ آپ انکیوبیٹر میں یہاں پھر مرگیوں کی نیچے رکھے دیکھ رہے ہیں ان کے اندر جو ایگ فرٹائل ہے وہ والا سسٹم مجود نہیں ہوگا نہ وہ ایگ فرٹائل ہوں گے نہ ہی ان کے اندر بچے بنیں گے وہ انڈے ویسے کے ویسے ہی پرے رہیں گے کیونکہ وہ انڈے تیرہ نمبر فیڈ کھانے سے مرگیوں سے حاصل کیوں میں ہیں یہ تو ہوگی تیرہ نمبر فیڈ کی بات لیکن جب آپ تیرہ نمبر فیڈ مرگیوں کو سٹارٹ کرواتے ہیں مرگیوں کا ویٹ دیکھ رہے ہیں کہ وہ انڈے دینے کے قریب ہیں تب وہ تیرہ نمبر فیڈ آپ ان کو کھلا سکتے ہیں اس کے علاوہ تیرہ نمبر فیڈ شروع کرانے سے بہلے آپ نے کیا کرنا ہے مرگیوں کو یکدم تیرہ نمبر فیڈ نہیں شروع کروانی آپ نے ان کو جو باجرا یا پھر مکعی جو بھی آپ کھلاتے رہے ہیں ان کو وہ چیز آپ نے کھلاتی رہنی ہے اور ان کی کونٹیٹی کم کر کے اس کے اندر آپ نے تیرہ نمبر فیڈ ایڈ کرنی ہے اور آستہ آستہ آپ نے جو پہلے آپ فیڈ دیتے تھے وہ فیڈ آپ نے ختم کر دینی ہے اور پھر تیرہ نمبر فیڈ ہی آپ نے دینی ہے یہ روٹین پھر آپ نے شروع کرنی ہے تو تب آپ کی مرگیاں انڈیاں دیتی رہیں گی تو یہ تھی تیرہ نمبر فیڈ اب ہم اٹھارہ نمبر فیڈ کی بات کریں تو اٹھارہ نمبر فیڈ کو بھی آپ اسی طریقے سے شروع کریں گے جیسے ہی آپ نے دیکھ لیا کہ ایک ہفتہ دو ہفتے تین ہفتے گزر گئے ہیں کہ آپ فیڈ کے ساتھ اٹھارہ نمبر فیڈ بھی ملا رہے ہیں تو تب آپ نے پھر اٹھارہ نمبر فیڈ ہی کر دینی ہے اٹھارہ نمبر فیڈ سے جو ایگ حاصل ہوں گے وہ ایگ کلائیں گے فرٹائل ان کو جاہے آپ انکیویٹر کے اندر رکھیں یا پھر مرگی کے نیچے رکھیں ان انڈوں کے اندر سے بچے لازمی نکلیں گے کیونکہ یہ خاصیت صرف اٹھارہ نمبر فیڈ میں ہی پائی جاتی ہے ہاں اگر آپ کے پاس مرگا نہیں ہے تب بھی اٹھارہ نمبر فیڈ جو ہوگی وہ کار عمل ثابت ہوگی کہ مرگے کے بغیر جو انڈا ہے وہ فرٹائل ہوگا اور انڈے میں سے بچہ نکلائے گا یہ چیز اٹھارہ نمبر فیڈ میں پائی جاتی ہے اگر آپ کے پاس مرگا ہے اور آپ کو اٹھارہ نمبر فیڈ نہیں مل رہی تب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس تیرہ نمبر فیڈ کو ہی مرگیوں کو کھلانا ہے اور ساتھ آپ نے مرگا رکھنا ہے مرگے کے ذریعے جو ایگ ہے وہ فرٹائل ہوگا اور تیرہ نمبر کے ذریعے مرگی انڈا دینا شروع بھی کر دے گی میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ نے تیرہ نمبر فیڈ صرف ان برڈز کو کھلانا ہے جن کے آپ نے انڈے کھانے جیسے کہ دیسی مرگی ہوگی یہاں پھر ولیتی مرگی ہوگی اس کے علاوہ جن کے انڈوں میں سے آپ نے بچے لینے ہیں مثلا کہ پولش مرگی ہوگی سرکی مرگی ہوگی بینٹر مرگی ہوگی ہیوی باپ مرگی ہوگی اسیل مرگی ہوگی یا اسیل کی کوئی اور قسمیں ہوگی ہے اور بریبتک جس کو ہم گوسی کہتے ہوگی یا اس طرح کی اور بھی نیاپ قسم کے جو برڈز ہیں جن کے آپ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے ہمارے پاس ہوں اور ان کی جو گیدرنگ ہے وہ زیادہ ہو جائے تو ان کو آپ اٹھارا نمبر فیڈ کے لائیں ان کو تیرہ نمبر فیڈ سے دور ہی رکھے وہ نہ ہو کہ آپ نے ان کو تیرہ نمبر بھی کھلا دی ہے اور ساتھ آپ نے اٹھارا نمبر بھی کھلا دی ہے جس سے یہ ہوگا کہ بھائی الٹا وہ انڈا تو دیں گی لیکن انڈا جو فرٹائل ہو بھی جائے گا بچہ صحیح سے نہیں نکلے گا یا بچہ انڈے کے اندر ہی مر جائے گا یا انڈے سے نکلنے کے بعد فوراں مر جائے گا تو یہ نقصانات ہیں اگر آپ نے تیرہ اور اٹھارہ کو ملا کر ایک ایسی مرگی کو کھلا دیا جس مرگی کے انڈوں سے آپ بچے لینے جاتے تو ان کے بچے کبھی بھی ایکٹیو نہیں نکلیں گے یا تو وہ انڈا ہی فرٹائل نہیں ہوگا اگر انڈا فرٹائل ہوگا تو انڈ میں جا کے وہ بچہ بننا ختم ہو جائے گا اگر بچہ بن کے نکل بھی گیا تو بچہ جلدی ہی مر جائے گا مطلب کہ اس سے آپ کو زیادہ لوس ہی ہوگا ہمیشہ یاد رکھیں تیرہ نمبر فیڈ کو آپ نے انڈوں کے لیے ہی استعمال کرنا ہے اور اٹھارہ نمبر فیڈ کو آپ نے ان کے لیے استعمال کرنا ہے جن انڈوں سے آپ نے بچے حاصل کرنے ہیں تو میری آج کی انفرمیشن ویڈیو یہیں پہ ختم ہوتی ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ